بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت کر دی گئی ہے جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی تھوڑا سا شرم کا احساس ہوا ہے زیادہ نہیں تھوڑی سی ندامت ہوئی ہے تھوڑی سی شرم کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے بھی بالاخر ایک ریورس گیر لگایا ہے اور فام سنتالیس کے جو چوری شدہ منڈیٹ ہے وہ واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ کر کیا ہوتا ہے آگے جا کے کیا ہوتا ہے لیکن پھل وقت پہلے ذرا سنیے بیریشٹر گوھر اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی گفتگو اڈیالا جیل سے باہر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو خاص طور پر کچھ ہدایات بھی ہیں پہلے وہ سن لیں پھر آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے ڈیالا جیل میں خان صاحب کے ساتھ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے ہیرنگ میں ملاقات ہوئی ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے کیس پہ ہم آپ کو ضرور ذکر کرتے ہیں اور خان صاحب نے آج بھی اس پہ میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو اس وقت آل اوٹ ہے جو صرف اور صرف خان صاحب کو ٹارگٹ کیا رہے ہیں یہ ایسا کیس ہے جس میں ٹرسٹی کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا گواہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ خان صاحب نے نہ کوئی ذاتی فیدہ لیا ہے اور نہیں سرکار کو کوئی لاس ہوا ہے اس کے باوجود یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں جو چل رہے ہیں آج بھی خان صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ توشہ خانہ پہ ایک چوتہ کیس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ بھی ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور یہ صرف اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف جس کی خان صاحب نے آج بھی بڑی مضمت کی ہے خان صاحب نے آج میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے آئیس پی آر کے بیان پہ اپنا پہلا موقع ڈیریکلی میڈیا کو دیا ہے خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ میرے سے باپی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں ماں پی مانگو ہم نو میہ کی مضمت کر چکے ہیں پہلے بھی اور آج بھی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن ہم نے یہی کہا ہے یہ کس نے کروایا یہ خان صاحب کو نو میہ کو کس کی سازش پر گریبتار کرنے کی کوشش کی گئی گریبتار کروا کے کس نے حکم کیا تھا اسی تشدد پر تشدد طریقے سے گریبتار کرنا کس کا آرڈر تھا اس پہ ایک رد عمل آنا وہ نہیں کسی صورت تشدد پہ ہو سکتا تھا وہ ہم نہیں کہتے کہ اس کی جسٹیپیکیشن ہے تشدد پہ کسی کا آنا لیکن اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ کہا ہے کسی بات پہ مجھے جیل میں ڈالنا بار بار میری کوشش کرنا کہے جیل میں ہوں جاؤں چاہے وہ اٹھارہ مارچ کا ہو چاہے وہ نو میں کا ہو چاہے وہ پھر پانچ آگس کو ویڈن منٹس اس کی گریبتاری ہو اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سے ماں پی مانگی جائے بجائے اس کے کہ میں کسی ایونٹ پہ ماں پی مانگو خان صاحب نے بڑا کنسن شو کیا ہے جو ٹیکس کالیکشن ہے اسی طریقے سے آئی مپ کے پروگرام پہ ایک تشویز کا اظہار کیا ہے آل دو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مل آگے کی طرف بڑے ایکانومی ملک بہتر ہو عوام کیلئے سہولتیں ہو لیکن ویلت کی کالیکشن کریشن نہیں ہو رہی ٹیکس کالیکشن ہو لیکن عوام پہ بڑھن پڑے اس کی خان صاحب نے بڑی تشویز کا اظہار کیا ہے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو اپسلوٹ پاور ہوتا ہے وہ بندے کو کرپٹ کرتا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے طاقتوں کا سرچشمہ طاقتور لوگ ہو اس لئے خان صاحب نے اس پہ تشویز کا اظہار کیا ہے کہ رول اب لا ہو تو ٹیکس کالیکشن بھی ہوں گے ایکانومی بھی ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ملک کی ترقی بھی ہوگی ان چیزوں کے علاوہ نہ ملک کی ترقی ہو سکتی ہے نہ مل آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے آپ جلسی کی اجازت نہیں دیتے ایک سپیسپک پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا اس کے الائنس ہے آپ کنونشن کی اجازت نہیں دیتے ہو آپ ریلی کی اجازت نہیں دیتے ہو پرامن طریقے سے نکالنے کے لیے ایک چوٹی سی کنونشن کی اجازت نہیں ہے تو اس لئے یہ ایک طاقت استعمال ہو رہی ہے ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے اس کو آپ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف ایک قدم نہیں کیا سکتے یہ انسٹیبلیٹی کریئٹ کرتا ہے اور یہ وہی پوائنٹ ہے جو آئیم اپ نے اپنے رپورٹ میں تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے آج کاکڑ کی سٹیٹمنٹ پہ جو فارم پورٹی سیون سے ریلیٹڈ ہے اس پہ بھی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ کوٹ میں ایک پیٹیشن فائل کریں گے جو ہم نے پہلی سٹیٹمنٹ دی تھی اور پیٹیشن سپرم کورٹ میں فائل ہو چکے تھے فارم پورٹی فائپ اور پورٹی سیون سے ریلیٹڈ اس میں یہ اس کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے آج ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بارہا ہم عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا احترام ہے اور آپ پہ احتماد ہے لیکن جتنے تیزی کے ساتھ خان صاحب کے خلاف ٹرائل چلتے رہے پانچ دنوں میں تین کنوڈکشنیں ہوئی اسی طرح خان صاحب کو ریلیٹڈ دینے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی بلکہ خان صاحب کا جو رائٹ بھی بنتا ہے اس کو بھی نہیں سنا جاتا اب کل عددت والے کیس کی ہیرنگ ہے خان صاحب کی سپیشل یہی فرمان کے مطابق میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جج صاحب سے لاسٹ ڈیٹ اپ ہیرنگ پہ جج صاحب نہیں آویلیبل اور لمبی ڈیٹ پڑی پھر پراسیکیوشن کی طرف سے تعدیق تاخیری کاروائیاں کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کیا جاتا ہے ہم سب سے درخواست کرتے ہیں جج صاحب سے ڈاریک لی خان صاحب کی درخواست ہے کہ کل میرے کیس کے ہیرنگ کر کے اس پہ فیصل عدد والے کیس پہ یہ ہماری آپ سے درخواست ہے کشمیر والے ایشو پہ خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے کشمیر کے معاملے پہ سیاست کے بجائے تحمل سے کام لیا جائے کشمیر کے معاملے پہ خان صاحب نے کہیا ہے کہ آپ نے حکومت ایک پارٹی کی ختم کروائی عوام ریلیف پانگ رہی ہے مہنگائی سے لوگ تک چکے ہیں عوام کے مطالبات بجائے اس کو صحیح طور سے ایڈریس کیا جائے پاکستان تحریک انصاب عوام کے مطالبات کے ساتھ کڑی ہے عوام کا مطالبہ ہے بلو سے ریلیٹڈ مہنگائی سے ریلیٹڈ ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے کشمیر بڑا ایک سنسٹیو ایشو ہے اس پہ ایک اچھا موقع پانا چاہیے اور کشمیر کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے جو ان کا حق بنتا ہے جی پلیس آپ کی موجودگی کے اندر جو عمران خان ہے انہوں نے دو صفحات پر مشتمل جو بیان تھا وہ لہران خان بتایا کہ یہ ریجیشار سپریم کورٹ کا بیان ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ عرب روپے جو ہیں اس کے اوپر مسید روپس لگ چکا تیرا روپے لیکن جو نیف ٹیم ہے انہوں نے اس کی تردید کی ہے انہوں نے کہا کہ ریجیشار سپریم کورٹ ہے وہ تو انہوں نے توقی تک بیانی عدالت کے اندر دیکھیں آپ کے پاس جو گواہ کی سٹیٹمنٹ آئے ہیں آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوں گواہ جتنی بھی آ رہے ہیں مین سٹیٹمنٹ یہی ہے کہ یہ پیسے جو جہاں جمعت ہے اس پہ تو ایک پروفیٹ بیرنگ اکاؤنڈ میں ہوتا اس پہ پیسے کتنے بنے اور کتنی ماؤنڈ بنی اور کس اکاؤنڈ میں ہیں یہ تو فیکچول ایشو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں موجود ہے وہ پیسے موجود ہیں جو ہمارا موقع پہ اور خان صاحب ایکٹریلی بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ فنانشل آپی سر آیا تھا یونیورسٹی کا اور جو سرکار کے باقی گواہ آئے تھے دو چیزوں کا بڑے ایڈمٹ کیا انہوں نے پہلی چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس ٹرانزیکشن سے سرکار کو لاؤس نہیں ہوا ہے اور دوسری چیز جو انہوں نے ایڈمٹ کیا وہ یہ ہے یس خان صاحب کو اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ اور اس نے ذاتی فائدہ لیا ہوا اور تیسری چیز جو یونیورسٹی والے ہیں انہوں نے کہا یس ٹرسٹی کو بھی مالک نہیں بنتا یہ ٹرسٹ کی اکاؤنٹ ہے اور ٹرسٹ کی ملکیت ہے آج خان صاحب نے بھی آپ کو کہا کہ کیا شوکت خانم میری ملکیت ہے کیا نمل یونیورسٹی میری ملکیت ہے وہ آلموس ہزار کنال پہ ان کی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اس لئے ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں بنتا اس لئے خان صاحب نے کوئی پائدہ نہیں لیا دیکھیں میں نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کی نہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دکھائی ہے میں نے دیکھے نہیں ہے کہ وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ ایویڈنس کے لئے آئیں یا نہیں آئیں اگر ان کی لسٹ پہ موجود ہیں تو وہ آئیں گے لیکن میں کہا دوں جو پوائنٹ انہوں نے میریز کرنا تھا وہ یہ خان صاحب نے فائدہ نہیں لیا ذاتی خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے سٹیٹ کو نقصان نہیں ہوا خان صاحب ٹرسٹی ہیں اونر نہیں ہے دیکھیں خان صاحب کی مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائیلاگ ہونے چاہیے لیکن ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں میں ڈیل نہیں کر رہا اور جب ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں نہیں ذاتی مفادات اور انعرو کے لیے کر رہے ہیں اس بات کا ضرور ایک ہے کہ رانہ صنع اللہ نے جو سٹیٹمنٹ دیئے یہ اس بات کا موقع ہے کہ وہ ایک بی چیز مان چکا ہے کہ یہ خان صاحب ایک حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاب حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاب کی جو وکٹری ہے وہ ایک حقیقت ہے وہ فائنلی یہ مان چکے تیسا گوٹ سائن کی انہوں نے یہ مان چکے دیکھیں پارٹی کے ایک منڈ میں میں ایک منڈ ایک منڈ پارٹی کے انٹرنل معاملات پر یہاں بات نہیں کرتے وہ ہم کر چکے ہیں میرا یہ کشمیر بھی حکومت ختم کی وہاں پر پہلے وزیری آدم کو خود اٹھایا اس نے پریس کنفرنس کی تھی کہ علی امین گنڈاپور کے عوالے میں عزاد کشمیر کا خزانہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ وزیری امور کشمیر تھی دوسرے وزیری آدم نے سپریم کورٹ عزاد کشمیر کے خلاف کہا تھا کہ میں اس کو خلاف بیان دیا تھا جس پر وہ عدالت سے نااہل ہوئے تھے اور جو تیسرے وزیری آدم ابھی ہیں یہ لاہور عمران خان سے ملاقات کر کے اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ملاقات نہیں یہ دیکھو بات یہ ہے جو پہلے کیا سٹیٹمنٹ دی ہیں وہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ لیڈر ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہتے ہیں لیکن خان صاحب نے آج بھی آپ نے یہی کوسٹنز کیا تھا لیکن جو مین مقصد خان صاحب کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے وہ پبلک دیمانڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی بڑی ہے غیر ضروری قسم کے لوگوں کو بل جا رہے ہیں حکومت کو سٹیپس لینے چاہیے تاکہ عوام کا وہ ایڈرس ہو تو وہ جو ان لوگوں میں استراب پایا جاتا ہے اور جو تشدد پہ جو ساری احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں ان کا جو جواز ہے وہ ختم ہو جائے اس بات کیلئے خان صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ سنسٹیو میٹر ہے کشمیر کا اس کو فورن ایڈرس کیا جائے ایڈرس کیلئے خان صاحب نے اندر کمرہ آزارت پہ ایک سٹیٹ پر دکھائی ہے وہ سٹیٹمنٹ ہم شیئر کریں گے وہ کراچی کے اس کی لئے ہے کراچی کے بینکر کی ہے لیکن اوالے پاس انتلا ہے کہ وہ ریجسٹرار کی نہیں نیشنل بینک کی جیس بلکل دیکھو نیشنل بینک کا ہے وہ آیا ہے اور وہ ڈیٹھیل دے رہا تھا اپنے بینک اکاؤنٹ کے شاید یہ انتظار کڑا ہوا تھا ان سے بینک سپریم کورٹ کا ریجسٹرار کا میں نے لسٹ آب جو ہے کلنڈر آب وٹنسز اس میں نے نام نہیں دیکھا اس کی ضرورت ہے کہ نہیں کیونکہ اماؤنٹ پڑی ہے نیشنل بینک میں وہ بہا موجود ہے دیکھو یہ صاحب کی باتی وہ جو سٹیٹمنٹ جس میں ذکر کر رہا تھے اس میں ہوا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ریجسٹرار نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں آنے کا انہوں نے ایڈمٹ کی ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس پیسے کو فردر انویسٹ کرنے کی جو ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ انویسٹ ہوا ہے اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں تیرہ عرب روپے کا مینیفٹ آیا ہے سپریم کورٹ کو یہ تو آپ نے سنی بیریسٹر گوھر کی گفتگو اور انتظار حسین پنچوتا کی گفتگو جو کہ عدالتی حوالے سے بھی تھی اور میڈیکل ریپورٹس کے بارے میں میڈیکل ٹیسٹ کے بارے میں فوری طور پہ عدالت نے عمران خان صاحب کا فوری طور پہ کہا گیا ہے کہ جو فوری امون کا کروائے جائے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں میڈیکل ٹیسٹ کروائے جائیں اور عمران خان صاحب کی سیٹسفیکشن کے مطابق یہ سب کچھ کروائے ہیں دوسری نمبر اڑیالہ جیل میں پھر امن و امان کی صورتحال سیکورٹی کی صورتحال کو بنیاد بنا کر ملاقاتوں پر تین دن کے لیے پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور کسی قسم کی ہر قسم کی قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے تو یہ ملاقاتیں بنیادی طور پر عمران خان صاحب اور شاہر منفرحی صاحب ہیں بوشہ بی بی ہیں یہ تین اہم شخصیات اس وقت اڑیالہ جیل میں ہیں اور یہ جو ملاقاتوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر ان تینوں کی ملاقاتوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے تو یہ پندرہ تاریخ رات بارہ بجے تک جاری رہے گی اور اب پندرہ تاریخ تک کوئی بھی اڈیالہ جیل میں کسی حوالاتی سے قیدی سے ملاقات نہیں کر سکے گا دوسری جانب برطانیہ کی سابق وزیر سعیدہ وارسی برطانی پارلیمنٹ کی رکم جو ہیں وہ ملاقات کریں گی عمران خان صاحب سے اور ان کو عدالت نے اجازت دی دی ہے یہ ہے اب تک کی صورتحال اجازت دی دی اللہ حافظ تک کی صورتحال اجازت دی ہے